اسلام علیکم ویورز سیرے ڈرامے کی 39 اپیسوڈ میں آپ نے دیکھا کہ حاجی صاحب فون پر ماریا سے رو رو کر مافی مانگتے ہیں اور ماریا انہیں کہتی ہے کہ باپ بیٹیوں سے مافی نہیں مانگا کرتے حاجی صاحب کے دل سے بہت بڑا بودھ دور ہو جاتا ہے اور حاجی صاحب ماریا سے کہتے ہیں میں تمہیں لینے آؤں گا ماریا بہت خوش ہوتی ہے اور جا کر امار کی دادی کو بتاتی ہے کہ بڑے پاپا کو پتا چل گیا ہے کہ میں بے قصور ہوں اور وہ مجھے لینے کے لیے آ رہی ہیں امار ماریا سے کہتا ہے ماریا آپ نہ جائیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اب بھی آپ کے بڑے پاپا آپ کے اور میرے رشتے سے انکار کر دیں اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ ماریا امار کے منع کرنے کے باوجود اپنا بیٹ دیا کر لے گی تو امار ماریا سے کہے گا کہ لگتا ہے آپ کو میری بات کی قدر نہیں ماریا کہے گی نہیں امار میں کچھ دن کے لیے جاؤں گی پھر واپس آ جاؤں گی ماریا بے پاپا کا انتظار کر رہی ہوگی مگر اس کے بے پاپا نہیں آپ آئیں گے کیونکہ حاجی صاحب کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو جائے گی اور ڈاکٹر صاحب آرام کرنے کا کہوں گے حاجی صاحب نے اپنی آدھی جائدات بھی ماریا کے نام کرتی تھی اس کا ان کی بیوی صالدہ کو بہت برا لگا جس دن حاجی صاحب نے ماریا کو لینے جانا تھا اس دن حاجی صاحب کے جسم سے اچانک جان ہی ختم ہوتی نحسوس ہوگی اور وہ اپنی بیوی اور بیٹے سمیر کو نصیبت کرتے ہیں کرتے ہوئے کہیں گے کہ لکہ ہے میرا وقت قریب آ جکا ہے اور وہ کلمہ طریق پڑتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے وہاں ماریا اپنے بڑے پاپا کا انتظار کر رہی ہوگی اسی وقت کمل فون کر کے ماریا کو بتائے گی کہ ابو جی نہیں رہے ماریا جو اپنے بڑے پاپا سے ملنے کے لیے بھی تاپ تھی اس خبر سے بلکل چھوٹ جائے گی اسے محسوس ہوگا کہ وہ اب یتین ہوئی ہے اور اپنے بڑے پاپا کو دیکھنے کے لیے ان کے گھر جائے گی اور بہت رہتے ہوئے کہے گی کہ آپ تو مجھے لینے کے لیے آ رہے تھے بڑے پاپا کہاں چلے گئی ہیں مجھے چھوڑ کر سائزہ بیگم کا دل پھر بھی ماریا کے لیے مہم نہیں ہوگا اس دن بھی وہ ماریا کو گلے سے نہیں لگائیں گی حالانکہ حادثہ ہیں سائزہ بیگم کو نصیحت کر کے گئے تھے کہ وہ ماریا کو اس گھر میں واپس لے آئیں مگر وہ پھر بھی اپنے شوہر کی آخری خواہش کو پوری نہیں کریں گی ڈیائی ویورز ویڈیو پسند آنے پر لائک کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ دے کر ضرور کریں ہماری لیتس اپ ڈیورز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیک آن کو دگانا مت بھولیں شکریہ